السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ لوگ جو ہے وہ خیریت سے ہوں گے تو میرا نام جو ہے وہ فیض الرحمن ہے اور آپ یہ لیکچر ایم ای انگلیش سینٹر پہ دیکھ رہے ہیں تو آج جو ہے وہ ہم الیکٹو اسٹیٹک پوٹینشل اس کو پڑھیں گے اور پوٹینشل ڈیفرنس میں کیا فرق ہوتا ہے اس کو بھی میں آج ہی آپ کو پڑھاؤں گا یا الیکٹو اسٹیٹک پوٹینشل اور پوٹینشل ڈیفرنس الگ الگ چیز ہیں یا سیم چیزیں اس کو بتاؤں گا تو دیکھیں یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ لوگ ایک کوپی پینسل جو ہے وہ کوپی لے لیجئے گا میں جو کام کراؤں گا وہ بلکل فیر کام ہوگا تو اس کو کوپی میں نوٹ ڈاؤن ضرور کر لیجئے گا تاکہ آپ بعد میں اس کا ریویجن کر سکیں تو آج ہے اپنے ٹاپک کی طرف تو یہاں پر ایک چھوٹی سی جو ہے ریکویسٹ بھی ہوگی میری آپ سے کہ آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا ضرور اور چینل کو دوستو میں شیئر ضرور کریے گا اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے گا ٹھیک ہے اب آج جاتے ہیں سب سے پہلے تو یہاں پر پڑھ دیتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس الیکٹو ایسٹیٹک پوٹنشل ہوتا کیا ہے یہ ڈیفینیشن ہے اس کی اپنے لکھ لینی ہے the amounts of work done is the amount of work that is done in order to transport a unit charge from a reference point to a given location within the field without causing an acceleration . देखو भाई इसकी डियाइगराम से समझ लो یہ फूरण Giroudsて بعد سमझने में आने वाली चीज है यहां पर आपके पास क्या है यहां पर आपके पास negative charge मौझूद है negative charge मौझूद है आपके पास h right यहां पर आपके पास positive charge मौझूद है कि एक तरफ आपके پاس negative charge موجود ہے ایک طرف آپ کے پاس کیا ہے positive charge موجود ہے یہ positive charge ہے اس میں basically آپ کرتے کیا ہو اس میں basically electrostatic potential میں کیا کرتے ہو آپ جو ہے وہ unit charge پر work کراتے ہو اس کی definition کیا ہے کہ آپ unit charge پر work کراتے ہو اور اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتے ہو جیسے کہ آپ خود کراچی سے اگر لاہور جاتے ہو train میں تو work کرنا پڑتا ہے نا سامان جمع کرنا پڑتا ہے سامان پیک کرنا پڑتا ہے ٹرین کا ٹکٹ کرینا پڑتا ہے ٹکٹ کرینا پڑتا ہے پھر بس کا ٹکٹ کرینا پڑتا ہے یا پھر ٹیکسی کا یا پھر کار کا یا اپنی گاڑی لے کے جانی پڑتی ہے تو جب بھی کہیں جاتے ہو تو work تو کرتے ہو نا بغیر work کرے جا سکتے ہو ڈوری مون بھی اگر کہیں جائے میرے ہاتھ میں بہت درد ہے تو اس لئے میں بہت مشکل ہو رہی ہے مجھے لکھنے میں بہت زیادہ میرے ہاتھ میں جو ہے وہ درد ہو رہا ہے تو جب بھی آپ ڈوری مون کا ذکر چل لاتا تو جب بھی ڈوری مون ایک جگہ سے دوسری جگہ تک اور ڈوری مون کی اگزیمپل میں اکثر بچوں کو یوں دیکھتا ہوں کہ ہم سب ڈوری مون کے کارٹون سے جو ہے وہ فیملیئر ہے ہم سب ڈوری مون کے کارٹون سے بہت زیادہ فیملیئر ہے تو اسی لئے اس کی اگزیمپل سے بات سمجھ میں آجاتی ہے اور اسی کارٹون میں سب سے زیادہ فیزکس کے لاؤ توڑے جاتے ہیں تو اسی لئے یہاں پر دیکھیں کہ جب بھی ڈوری مون اینیویر ڈور کی مدد سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو پھر بھی اسے کچھ نہ کچھ تو ورک کرنا ہی پڑتا ہے نا ڈور نکالنا پڑتا ہے پھر اس کا گیٹ کھولنا پڑتا ہے پھر وہ جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ بیٹے بیٹے ہی پہنچ جائے ایک جگہ سے دوسری جگہ تو یہ بھی نہیں ہوتا اس میں بھی کہتے ہیں کہ ورک تو پھر بھی کرنا ہی پڑتا ہے تو یہاں بھی ایسا ہے آپ کے پاس میں نے ایک چارج دے دیا یہ آپ کے پاس نیگیٹیف چارج ہے یہ آپ کے پاس کیا ایک نیگیٹیف چارج ہے میں نے کہا اس کو جو ہے وہ اوپر کی طرف لے کے جاؤ آپ کو پتا ہے فیلڈ کس طرف ہوگی اوپر کی طرف ہوگی فیلڈ اوپر کی طرف ہوگی ٹھیک ہے لیکن میں نے کہا آپ اس کو کہ اس کو آپ اوپر کی طرف لے کے جاؤ اس کو آپ نیگیٹیف چارج کے پاس جو ہے وہ لے کے جاؤ کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ ہائی پوٹینچل پر ہے وہ لو پوٹینچل پر ہے یہ کنونشنل ہے کنونشنل میں کیا ہوتا ہے یعنی پرانا جو بلیف ہے کنونشنل کا مطلب ہوتا ہے پرانے لوگ لوگ کیا سمجھتے تھے چیز کو پرانے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ آپ کے پاس جو کرنڈ کی ڈائریکشن یعنی جو پوزیٹیف ٹرمینل ہے وہ ہائی پوٹینچل ہوتا ہے یاد رکھئے گا ڈبلیف کیا تھا کہ پوزیٹیف ٹرمینل جو ہے وہ پوزیٹیف ٹرمینل جو ہے ٹرمینل جو ہے ٹرمینل جو ہے وہ ہائی پوٹینچل ہے یعنی یہاں پر پوٹینچل ڈیفرنس کی پوٹینچل کی ویلیو زیادہ آتی ہے یا چارج کی جو پوٹینچل اینرڈی ہے وہ زیادہ آتی ہے ہائی پوٹینچل اور جو نیگٹیف ٹرمینل ہے وہ لو پوٹینچل ہے لو پوٹینچل لو پوٹینچل یعنی ادھر جو ہے وہ آپ کے پاس ویلیو کام آتی ہے äng ٹرمینل تو آپ کے پاس جو پوٹینچل ہوتا ہے وہ ہائی پوٹینچل ہوتا ہے جو ہے وہ آپ کے پاس لو پوٹینچل ہوتا ہے اور آپ کو فیلز تو پتہ ہے مہیں کہ پوٹینچل سے نکلتی ہیں نیگٹیف کی طرف جاتی ہے میکرحام پخریکی ہے ایک نیگٹیف کی طرف جو وہ جاتی ہے آپ کیا جگرحے اور نہیں کرے گا لیکن اگر آپ کو اس نیگٹیف چارج کو نیگٹیف ٹرمیٹیل کے پاس لے کے جانا ہے تو اس کے اوپر کچھ ورک کرانا پڑے گا و سے ورک کو ڈینوٹ کر رہا ہوں تو جب آپ کچھ ورک کراؤ گے تو یہ جو ہے وہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا یہ آپ کے پاس چارج یہاں پر آ جائے گا تو جب یہ چارج یہاں پر آئے گا تو اس کے اندر کچھ انرجی سٹور ہو جائے گی کیوں کیونکہ آپ نے against the field کام کیا ہے دیکھیں یہ جو میں نے ابھی فیلڈ بنائی ہے یہ فیلڈ میں نے ابھی electric field lines بنائی ہے electric field lines بنائی ہے لیکن اگر میں negative terminal اور negative charge کے درمیان field بناؤں گا تو وہ ایک دوسرے کے opposite بنے گی کیسے بنے گی یہاں میں بتا دیتا ہوں یہاں تھوڑا سا میں اسے بتا دیتا ہوں یہ میں electric field lines کو remove کر رہا ہوں electric field lines کا concept اس سے پہلے سمجھائے تھا ٹھیک ہے اگر میں اس کو دیکھوں تو یہ ایک دوسرے کو کیا کریں گے repel کریں گے کیوں کیونکہ یہ بھی اس طرف ہے یہ بھی اس طرف ہے اس کو repel کرے گا یہ field اس طرف آئے گی یہ اس کو repel کرے گا ٹھیک ہے تو یہ اس کو کیا کرے گا اپنا repel gen ٹھیک ہے تو یہ اس کا ہو گیا اب اس کو میں ویسی دوبارہ بنا دیتا ہوں جیسے میں نے بنایا تھا کہ negative آپ کو اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ same charge ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں repel کرتے ہیں same charge کبھی بھی ایک دوسرے کو attract نہیں کرتے ہیں unlike charge یا opposite charges ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں attract کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہ جو یہ جو آپ کے پاس charge ہے یہ اس کی طرف آنے کی کوشش کرے گا لیکن آپ نے اس پہ work کرائے ہوئے جو اس کو وہاں پر رکھے گا تو جب تک یہ وہاں پر رہے گا اس کے پاس کچھ energy store رہے گی جیسے یہ work کرنا واپس چھوڑ ہوگے foreign charge positive charge کی طرف آ جائے گا negative charge positive charge کی وجہ سے آ ہے positive charge کی پاس آ جائے گا تو یہ جو آپ نے work کرائیا negative charge کو positive charge کے پاس لے جانے کے لیے اسی کو کہا جاتا ہے electro aesthetic potential electro aesthetic potential کیا ہے کہ آپ جب کسی charge پر work کراؤ اور اسے جو ہے وہ against the field work کرو ٹھیک ہے اور کیا کرو اس کو جو ہے وہ low potential پہ high potential پہ لے کے جاؤ تو یہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے یہ آپ کے پاس ہوتا ہے electro aesthetic potential دیکھو ابھی آپ بولو گے سر آپ نے کہا تھا کہ low potential دیکھو میں نے ابھی کہا ہے کہ یہ low potential پرانا belief ہے conventional belief ہے اب جو ہے وہ negative potential کوئی high potential کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کیا فیلڈ ہے یہاں پر فیلڈ موجود ہے یہ دونوں ایک دوسرے کو کیا کر رہے ہوں گے attract repel کر رہے ہوں گے لیکن پھر بھی آپ اس کو کیا کرتے ہو اور قریب لے جاتے ہو work کر آکا تو کیا ہو جائے گا اس کے اندر ایک energy store ہو جائے گی اسی کو کہا جاتا ہے electro aesthetic potential اب اس کا formula لکھو formula کیا ہے دیکھو electro aesthetic potential کو P سے denote کیا جاتا ہے sorry V سے denote کیا جاتا ہے P سے نہیں V سے denote کیا جاتا ہے دیکھو ویسے تو P سے ہونا چاہیے تھا لیکن یہ V سے denote ہوتا ہے formula کیا ہوتا ہے W upon Q W کیا ہے W آپ کے پاس ہے work W ہے work میں ایک بار اور repeat کر دوں گا اس کی definition کو Q ہے آپ کے پاس C, H, A, R, G charge اس کا جو ہے وہ unit کیا ہے the S, I unit is Joule پر coulomb یا چاہے تو ایسے لکھ لو Joule coulomb کا inverse ٹھیک ہے یہ ہے یہ آپ کے پاس جو ہے وہ آگئی اب یہاں پر آجو تھوڑی سی اور چیزوں کی طرف کہ آپ کے پاس جو ہے اس کا میں نے unit تو آپ کو لکھ دیا ٹھیک ہے اب اس کی میں تھوڑی سی اس میں کوئی آپ کے پاس وہ نہیں ہے self assessment questions یہ پہلا ایسا ہے جس میں کوئی self assessment question نہیں ہے تو diagram دیکھ لو 14.12 same یہی diagram ہے لیکن اس میں کیا ہے آپ کو lines نہیں بنا بنا میں مزید آسان کر دیا ہے آپ کے لئے تار کیا اور اچھی طریقے سے سمجھ میں آج 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 جول پر کولم صحیح ہے لیکن اس کو آپ یہ نہیں لکھ سکتے آپ کو کبھی بھی voltage بھی کہا جاتا elektrostatic potential کو voltage بھی ہم کہتے ہیں یہاں لکھلو elektro voltage تو پہلے سمجھ دو پھر elektrostatic potential کو voltage کہتے نہیں وہ سمجھ دوں گا تو اس کا ایسا unit آپ جول پر اس کا ایسا unit آپ لکھتے ہو si unit of potential electric electric static potential is volt ٹھیک volt ہوتا ہے اس کا ایسا unit اور ایک volt کتنے کے برابر ہوتا ہے ایک volt آپ کے پاس برابر برابر ہوتا ہے جب 1 joule work ہو اور 1 coulomb charge ہو تو یہ 1 volt بنتا ہے آپ کے پاس جب بھی آپ سے کوئی پوچھ لے 1 volt کتنے کے برابر ہوتا ہے تو آپ نے بتانا ہے جب 1 joule work اور 1 coulomb charge ہو تو 1 volt آپ کے پاس drive ہو کر آتا ہے یہ صحیح ہے جو میں نے لکھا ہے joule پر coulomb یا joule coulomb inverse لیکن اسے آپ لکھنا ہوگا اسے آپ ایسے نہیں لکھو گے اس کو پورا لکھو گے volt اچھا اب یہاں پر آپ کو volt کی echo definition لکھ دیو ہے وہ کیا دیو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئے کی جب آپ ohms low پڑھو گے ohms low کے مطابق ohms low کیا ہے لکھ ohms low آپ کے پاس کیا ہے لکھ ohms low ہے آپ کے پاس v equal to ir अब یہ next chapter میں آئے گا یہ next chapter میں آئے گا تو اس کے مطابق world کی definition کی ہے جب 1 empire کا current हो اور ایک ohms کی جو ہے آپ کے پاس resistance ہو تو 1 volt کے برابر ہوتا ہے یہ یاد رکھ لو ohms ہمارا بلکل ایک نیا topic ہے بلکل detail topic جو اس کے بات میں نے آپ کو انشاءاللہ کرانا ہے تو یہ تو اس کی کچھ ہمارے پاس جو ہے وہ analysis ہو گئی ایک بار اس کی definition کو repeat کرتا ہوں the amounts of work that is done in order to transport a unit charge charge پر work کیا جائے اور اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ لگے جائے جائے اور work کہا کیا جائے against the electric field electric field بول لیکن charge کو دور لے کے جاؤ لیکن آپ work کر کے charge کو لفظ یاد رکھئے گا reference point to a given location reference point یعنی یہاں پر آپ charge دیا وقت given location یہاں لے گئے مطلب جہاں پر آپ کو دیا وقت اس کے الگ direction میں لے گئے within the field without causing any acceleration field کے اندر مگر acceleration پیدا نہیں کی مطلب جب آپ نے work کر پیدا نہیں ہوئی تھی constant اس کی جو آپ کے پاس velocity رہی تھی ٹھیک تو یہ آپ کو بات امید کرتا ہوں سمجھ میں آگئی ہوگی اگر آپ پوٹینشل ڈیفرنس کی سب سے پہلے کام کرو دیکھ لو تو وولٹ کی ڈیفنیشن آپ کے پاس کہ the potential difference that exists across resistance अब resistance आप नहीं पढ़ा है ठीक तो यह भी आपको वोल्ड की ڈیفنیشن लिखके दी है जो मैं बताई वो भी सही थी वोल्ल की डे इसमें ए नहीं आता तो उमीद करते हूं यहां तक तो आपको समझ में आगया होगा आगे जो है वो इसका काम करते हैं अब आ जाते हैं इसके नुमेरिकल पर अब नुमेरिकल क्या है वर्क इसके बाद में पोटेंशल डिफरेंस समझा दूंगा वर्क एक्जैम्पल तो गिवन डेटा क्या दिया हुआ है इसमें कोई सेल्फ एस्मेंट का कोशिन नहीं है यहां पर आपको फार्दा हो गया है तो पीडी कहा रहा है पीडी पोटेंशल डिफरेंस को डिनोट करता है यहां याद रखिएगा मैं यह बता देता हूं यहांपर कि मैंनो सवकत कह भी रहा था कि एलेक्रोस्टिटिक 10V 10V کا ہے یہاں پر جو اگر کوئی بھی charge ہوگا تو اس کے اوپر potential energy کتنی آ رہی ہوگی 10V کی آ رہی ہوگی یہاں پر اگر کوئی بھی charge ہوگا تو وہ 15V اس کی energy آ رہی ہوگی potential energy بھی آپ اسے کہہ سکتے ہو electrostatic potential energy بھی آپ اسے کہہ سکتے ہو اگر یہاں پر کوئی بھی charge ہوگا تو اس کا volt کتنا آ رہا ہوگا اس کی energy کتنی آ رہی ہوگی اس کے اندر کتنی energy store ہوگی 15 volt کی ان دونوں کے درمیان ایک number آ رہا ہوگا اسی کو کہوگے potential difference اس terminal کو اس terminal سے negative کر دو delta v equal to v2 minus v1 یہ کیا ہے آپ کے پاس یہ آپ کے پاس ہے v1 ٹھیک ہے اور یہ ہے آپ کے پاس minus v2 15 volt تو یہاں پر اسے minus کرو 15 minus 10 تو یہ جو number آیا potential difference 5 volt یہ ہے آپ کے پاس potential difference دو potential کے درمیان دو terminal کے درمیان جو potential کا difference ہوتا ہے اسے کہتے ہیں potential difference یا جو electrostatic potential ہوتا ہے اس کا جو difference ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں potential difference اور اتنا ہی آپ کو electrostatic potential اتنا ہی آپ کو volt چاہیے ہوگا یعنی اتنا ہی آپ کو electrostatic potential کی value چاہیے ہوگی charge کو positive terminal سے negative terminal میں لے جانے کے لئے ٹھیک ہے اچھا یہ سب ہوتے ہوئے آپ دیکھ نہیں سکتے صرف major کر سکتے ہو کیونکہ یہ جو ہے آپ کے پاس micro level پہ نہیں ہو رہا ہوتا نہ ہی macro level پہ ہو رہا ہوتا ہے جس سب atomic particles level پہ ہو رہا ہوتا ہے یہ چیز سمجھ میں آگیا potential difference ادھر ایک potential تھا positive terminal پر negative terminal پر ایک potential تھا ان دونوں potential کا جو difference ہوگا یعنی جو ان کو minus کر کر آئے گا وہ ہوگا potential difference جو کہ 5 volt آپ کے پاس آ رہا ہے تو یہ بھی کہہ سکتے ہو آپ ایک case میں کہ electrostatic potential آپ کے پاس potential difference ہی ہوتا ہے کیونکہ اتنا ہی آپ amount of work کروگے کسی unit charge پر تو وہ اس positive terminal سے negative terminal پر جائے گا کیونکہ جب وہ positive terminal پر تھا تو اس کے پاس already جو ہے وہ اس کے پاس electro potential energy جو تھی جو اس کے پاس potential energy تھی جو electric potential energy تھی اس کے پاس electric potential energy بھی کہہ سکتے ہو potential energy پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے جب کوئی height پر جاتے ہو تو potential energy آ جاتی ہے اب وہ کیسے آتی ہے کہ آپ against the gravity work کر کے جاتے ہو پھر gravity آپ کو واپس بلا رہی ہوتی ہے تو ایک energy store ہو جاتی ہے height پر پہنچنے کے پاس تو اسی طرح یہاں بھی ہے کہ جب آپ positive terminal سے negative terminal کی طرف جاتے ہو تو negative terminal اور negative charge ایک دوسرے کو repel کر رہا ہوتا ہے لیکن آپ نے work کرایا ہوتا ہے تو وہ energy دوسری energy یعنی negative charge میں ایک energy store ہو جاتی ہے اسے آپ بولتے ہو electric potential energy یہاں پر ایک چیز لکھ لو تو moment slow کو کوئی مٹانا بڑے گا اس کو مٹا دیتا ہوں یہاں لکھ دیتا ہوں چھوٹا کر کے کہ one world آپ کے پاس کب بنے گا یہ اکثر آ جاتا ہے کہ جب one joule work ہو اور one اس کو joule لکھ لو تاکہ آپ کو سمجھنا بھی آ جائے یہ joule لکھو یا ایک ہی بات ہے تو یہ آپ یہاں لکھ لو کہ electric electric potential potential energy 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 اور بلکہ اس کو ایسے لکھ لو electric potential energy electric potential energy کیا ہوتی جب آپ ادھر لے جاتے ہو اس کو بلکہ لکھ لو اور electrostatic electrostatic potential یہ same ہوتا ہے ان کی value same ہوتی کیونکہ جب آپ electric potential energy check تو وہ وہ ہی آ رہی ہوگی جو کہ آپ اس کو یہاں سے work done کرا کے وہاں لے کے گئے ٹھیک ہے جیسے کہ اگر electric potential energy value آ رہی ہے پانچ وولٹ تو اس کی بھی آپ کے پاس پانچ وولٹ ہی آ رہی ہوگی تو یہ آپ کو سمجھا دیا میں نے اور سے مراد یہ ہے کہ یہ نام لکھ لو یا یہ نام لکھ لو اور potential difference اور electrostatic potential same ہی چیز ہوتی ہے یاد رکھنا اس کی definition بھی بتا دوں گا تو چلو یہاں پہ دیکھو کیا لکھا ہو ہے آپ کو جو work دیا ہو ہے وہ کتنا دیا ہو 300 m j اب m کیا ہے آپ کے پاس ایک prefix ہے m آپ کے پاس کیا ہے prefix اس کا مطلب ہوتا ہے mili اور mili اگر m کو آپ فیکٹر میں لکھو گئے تو دیکھو m کا فیکٹر ہوتا ہے 10 کی پار minus 3 یہ میں نے آپ کو پڑھایا تھا prefix کے پورے concept میں تو اس کو یاد رکھنا 10 کی پار minus 3 جول ٹھیک ہے اچھا چارج کیا دیا ہوئے آپ کو چارج بھی انہوں نے دیا ہوئے 150 mili coulomb ٹھیک ہے یہاں سب mili کو آپ نے کیا ہوگا بتانا پڑے گا تو جب آپ mili کو اٹھاؤ گے تو 150 multiply 10 کی پار minus 3 coulomb ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا اب ادھر انہوں نے کہا تھا potential difference پتہ کرو تو solution لکھ لو potential difference آپ کیسے denote کرو گے v سے denote کرو گے دیکھو دونوں کو سیم ہی denote کیا جا رہا ہے یعنی سیم چیز ہے جب ہی نا تو w upon q w کیا ہے 300 multiply 10 کی پار minus 3 q کیا ہے آپ کے پاس اچھا میں نے یہاں بھی c لکھ دیا q کی جگہ q مارکر بدل لیتے ہیں انجس کی ختم ہو گئی تو آپ کے پاس q کیا ہے کیوں ہے آپ کے پاس 150 multiply 10 کی پار minus 3 same factor یہ اس سے cancel ہو جائے گا ٹھیک ہے تو کتنا بچ جائے گا v equal to 300 اور 150 150 اچھا تو 150 کو 300 کو 150 سے divide 2 volt آپ کے پاس آ رہا ہوگا 2 volt ٹھیک ہے چاہو تو اس کا پورا unit پورا اس کو v بھی لکھ دو کہ سمجھ میں آ جائے گا volt لکھنا چاہ رہے ہو لیکن اگر چاہو تو یہ پورا لکھ دو ہاں ہاں اگر ایسے لکھو گے نا کہ 2 joule پر کولم لیکن ایسا نہیں لکھنا joule پر کولم نہیں لکھنا یہ غلط تو نہیں ہے لیکن ایسے لکھنا مت نہیں لکھنا ایسے لکھنا جیسے میں نے اپل لکھوایا ہے یہ تھا تو پوٹینچل ڈیفرنس میں نے سمجھا دیا پوٹینچل ڈیفرنس کی بھی ڈیفنیشن اگر دیکھو گے تو اسی طرح کی ملے گی آپ کو it is the work done پر unit charge work کر آیا جائے پر unit charge پر یہ unit charge ہے اس پہ work کر آیا جائے to move a unit charge اور لے کے جائے جائے unit charge کو from one point to another اس point پہ تھا اس point پہ لے گئے یہ ہے اس کی initial position ip اور یہ ہے اس کی fp final position to another point electric field ایک electric field میں دیکھو یہ جو میں نے line بنائی ہے electric field lines بنائی ہے electric field موجود ہے electric potential difference is usually referred as voltage difference اب اسے voltage difference بھی کہہ سکتے ہو electric potential کو potential difference کو voltage difference بھی کہہ سکتے ہو electric potential بھی کہا جا رہا ہوتا ہے یاد رکھنا تو یہ بہت سارے نام استعمال ہوں گے electric potential electrostatic potential electric charge electric potential energy volt difference اور اس طرح سے بہت سارے اس کے چار پانچ نام ہوں گے تو ایک ہی چیز ہے یہ تمام کی تمام تو یہ اس کا topic تھا میں نے پورا ڈیٹیل میں ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے i hope آپ کو سمجھنا آگیا ہوگا اس کو as it is اتار لینا اگر کسی اگر کسی سمجھ نہ آیا تو پوچھ لیجے گا میں بتا دوں گا چینل سبسکرائب کا لیجے گا بیل آئیکن ضرور پیس کا لیجے گا اللہ حافظ سب ہی کیں تھی دعا ہوں میں چیز ہی سبسکرائب کمی کم کی تھی دعا ہوں میں جب ترین لینا